اسلام علیکم جی اس وقت میں لندن میں موجود ہوں اور میرے پیچھے یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بلو تختی نظر آئے گی یہ کوئی عام گھر نہیں ہے یہ کاجعظم محمد علی جناہ کا وہ گھر ہے جب وہ ایٹین نائنٹی ٹو میں یہاں پہ آئے تو اس گھر میں وہ رہے تھے تقریباً فور ایئرز انہوں نے یہاں پہ گزارے آپ کو یہ پورا آور ویو بھی دکھاتے ہیں یہ ڈور نمبر تھارٹی فائیو ہے اوپر تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس ایریے کا جو نام ہے روسل روڈ تھارٹی فائیو روسل تھارٹی فائیو اور یہ آپ کو تختی ایک دفعہ پھر میں دون کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کاجی اعظم محمد علی جناہ فاؤنڈر آف پاکستان اور انہوں نے یہ منشن کیا ہوا ہے کہ ایٹین نائنٹی فائیو میں جو کاجی اعظم تھے وہ یہاں پہ رہے لیکن اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایٹین نائنٹی ٹو میں آئے تو ایٹین نائنٹی ٹو سے لے کر نائنٹی سکس تک جو چار سال کا قیام تھا کاجی اعظم محمد علی جناہ کا وہ اسی گھر میں رہا تھوڑا صاحب کو یہ ایریا بھی دکھا دیتے ہیں اور اسی دوران ہی جو ہے وہ جو ایشیا کے پہلے ممبر پارلیمنٹ تھے برطانوی ممبر پارلیمنٹ ایشیا کے پہلے ان کی کمپین بھی جو تھی وہ یہاں سے چلتی رہی کیونکہ کاجی اعظم نے اسی وقت سیاست میں دلچسپی لی تھی اور یہاں سے اس گھر میں بھی بہت ساری میٹنگز ہوئیں اس حوالے سے ان کی کمپین کے حوالے سے یہ انہوں نے منشن بھی کیا ہوئے اس کا اڈریس اسے تھارٹی فائیو روسل روڈ اور لیفٹ جو ہے وہ تھارٹی فائیو اے ہے اور اس کو نینٹین ففٹی فائیو میں جو ہے وہ بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے جو لوکل کانسل ہے یہاں کی کانٹری کانسل آف لندن اس نے جو ہے اس کو یہ بلو تختی دی ہے اور یہ تختی جو ہے وہ ان شخصیات کے گروں کے باہر لگائی جاتی ہے جنہوں نے کوئی بڑا کارنام کیا ہو تو کاجیعظم کا شمار ان نو سو شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے کوئی بڑے کارنامیں سار انجام دیئے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں اگر اندر کوئی ہے جا سکتے ہیں اندر تو کوشش کریں گے اگر اندر کا اوور بیو بھی ہم ایک لے سکیں تو اچھا ابھی جب دروازہ ہم نے ناک کیا تو اس کے بعد ایک بزرگائیں ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے وہ انڈین فیملی ہے ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ ایک دو منٹ کے لیے بات کرنا چاہیں تو انہوں نے انفرمیشن وغیرہ دی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں آن کیمرہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا تو پچھلی اٹھارہ سال سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس گھر میں مقیم ہے جہاں پہ کاجیعظم رہ رہے تھے اوور بیو آپ کو دکھا دیتے ہیں باہر کا اس وقت جو ہے وہ بلکل اس 35 دور کے بعد میں موجود باہر میں موجود ہوں اور یہ آور بیو ہے باہر کے ریے کا یہ جو بیلڈنگز ہیں سامنے یہ شاید نہیں بنی ہے لیکن یہ والا جو گھر ہے اس لیفٹ سائیڈ پہ جو گھر ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ پرانے دکھائی دے رہے ہیں خاص طرح جو گران فلورز ہیں وہ پرانے لاغ رہے ہیں یہ 35 اے ہے اور یہ کارنر آوس ہے اس کے بعد جو ہے وہ 35 آتا ہے اور یہ جو ہے یہ اس وقت اویلی بالا ہے یہ کسی نے بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے اور یہ 35 کی یہ وہ دیوار ہے جو کافی فیمس ہے اس کے ساتھ ایک لیاقت علی خان کی اور کاجیعظم کی ایک بڑی فیمس تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے وہ بہت فیمس تصویر ہے جو کاجیعظم اور لیاقت علی خان کی لندن میں ایک تصویر تھی اور یہ ایک دفعہ اگر آپ قریب سے دیکھنا چاہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب آپ کو سٹریٹ ویو بھی دکھا دیتے ہیں یہ گلی ہے کافی ڈیویلپ ہو چکے اب یہ ایریا لیکن اس وقت اس لائن میں جتنی بھی آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ یہ ساری پرانی بیلڈنگز لاغ رہی ہیں لیکن جو رائٹ والا ایریا ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بیلڈنگز بعد میں بنائی گئی ہیں یہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ ہی جو ہے وہ ٹرین سٹیشن بھی ہے اور کافی ڈیویلپ ایریا ہے اب ڈیویلپ ہو چکے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسٹوری کا لائریا ہے اور اس ایریا کی جو باقی بیلڈنگز ہیں وہ بھی دو سو تین سو سال پرانی ہیں